بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ سی ایر پی سی کا چپٹر نو ہے چپٹر نائی اور اس کا موضوع ہے انعفل سمبلی اینڈ منٹیننس اپ پبلک پیس اینڈ سیکورٹی جب آپ اس کو اردو میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں مجمع غیر قانونی اور عوامی تحفظ اور سخون کو یقینی بنانا اس کی جو ریلیویٹ سیکشن ہے وہ سیکشن ایک سو ستائیس سی ایر پی سی سے لے کر سیکشن ایک سو بتیس اے سی ایر پی سی تک ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل اپریٹ فار جیسٹس اس کو کارنی سسکرائب کر دیں اس سے میری اوصلہ اوضائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن اوبرے گا اس کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ کو بات آت تل ملتی رہے تو دوستو آتی آپ ٹاپک کی اوپر تو ٹاپک پر یہ سیکشن ایک سو ستائیس کو ایکسپریس کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو چپٹر نو ہے انلافل اسمبلی اور مینٹیننس آر پبلکس پیس اینڈ سیکورٹی اس کو صرف ایک مقصد کے لیے بنایا گیا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انلافل اسمبلی یا مجمع غیر قانونی یا لوگوں کا گروہ ان کو ڈسپرس کرنے کا یا ان کو منتشر کرنے کا کیا طریقہ ہے اور پولیس کے پاس کیا اختیار ہے ان کو وہ کیسے ڈسپرس کر سکتی ہیں اس کے اوپر انہیں یہ چپٹر بنایا ہے اور تاکہ حکومت کی جو رٹ ہے اس کو منٹینن رکھا جا سکے عوام کے جانمال کو تحفظ دیا جا سکے لوگوں کے سکون کو منٹین کیا جا سکے ان کی سکورٹی کو منٹین کیا جا سکے اس کے لیے انہوں نے یہ چپٹر بنایا ہے تو سب سے پہلے جو انہوں نے سیکشن ڈالی ہے سی ارپسی میں وہ ہے سیکشن ایک سو ستائیس سیکشن ایک سو ستائیس کہتی ہے کہ مجمع غیر قانونی یا انلافل اسمبلی کو پولیس آفیسر یا مجلسٹیٹ کے حکم پر منتشر کرنا اب اس میں یہ ہے کہ جب کسی پولیس آفیسر جو کسی تھانے کا انچارج ہو یا ایسے چو بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا مجلسٹیٹ تو ان کے نوٹس میں یہ آئی کہ کسی جگہ کوئی انلافل اسمبلی ہے یا پانچ یا پانچ سے زیادہ لوگوں کا وہ گروہ یا انلافل اسمبلی یا مجمع غیر قانون میں موجود ہے کہ جن کے ارادوں سے ایسی پتہ چل رہا ہے کہ وہ امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں کے جان و مال کے لیے خاطرہ بنے ہوئے ہیں یا وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے حکومت کی ریٹ کو چیلنگ سمجھا جائے تو جہاں ان کو منتشر کرنا ضروری ہو تو ایسے چو جو ہے وہ موقع پہ جا کے ان کو کہے گا کہ آپ لوگ پر امن طور پر منتشر ہو جائیں تو اس کے اس اعلان کے بعد اس کے اس حکم کے بعد جتنے بھی لوگ اس کے انلافل اسمبلی کے ممبر ہوتے ہیں وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ پر امن طور پر منتشر ہو جائیں اور یہی اس ایک سو ستائیس کا لب لب آگا ہے اب آ جاتے ہیں ایک سو اٹھائیس کے اوپر اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انلافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے لیے سیول آرمیڈ فورسس کی مدد طلب کرنا جب وہ ایسے چو یہ سمجھے کہ یہ جو مجمع غیر قانونی ہے یہ انلافل اسمبلی ہے یہ ریاست کی ریٹ کو چیلنگ کر رہے ہیں اور حکم کے بوجود یہ منتشر نہیں ہو رہے یا ان کے ارادے سے یہ پتا چلے کہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ کوئی غیر قانونی یا انلافل ایکٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے عوام کا جان و مال جو ہے وہ دھو پہ لگ جائے یا عوام کی جو پبلک پرورٹی ہے اس کو نقصان پہنچانے کا پہنچنے کا اندیشہ ہو یا وہ عوامی املاک جو ہوتی ہیں یا نیشنل انسٹالیشن جو ہوتی ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچانے کا اندیشہ ہو تو اس کے پاس پھر اس پولیس اہلکار کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس انلافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے لیے وہ اپنے پاس دستیار افرادی قوت کی مدد لیں اگر افرادی قوت جو ہے اس کے پاس اس قدر نہیں ہے کہ جس سے وہ اس مجمع غیر قانونی کو یا انلافل اسمبلی کو ڈسپرس کرسکے یا منتشر کرسکے تو پھر اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس غیر قانونی مجمع کو جو عوام کا سکون غارت کرنے کے لیے عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھا ہے یا اپنے کسی ایسے مقصد کے لیے جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ لوگوں کے جان مان سے کھلنا چاہتی ہیں تو پھر وہ سیول آرمیٹ فورس کے جو نوجوان ہوتے ہیں جو سولیر ہوتے ہیں جو سیلر ہوتے ہیں یا جو ائر بینز ہوتے ہیں ان کی مدد وہ لے سکتا ہے اور اور ان کو ڈسپرس مجمع غیر قانونی کو یا انلافل اسمبلی کو کرسکتا ہے طاقت کا کم اس کم استعمال کر کے اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جیسے ہمارے ہاں مجمع کو جب منتشر کیا جانا مقصود ہوتا ہے تو ہمارے پولیس سیلکار لاتھی چارج بھی کرتے ہیں اور ٹیر گیس کا بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کی اجازت جو ہے وہ بہت کم اس کم اس کو استعمال کرنا ہے اور اس میں ایک انہوں نے شرچ یہ آئی کی ہے کہ اگر خدانک واسطہ اس مجمع کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو مسلح ہوں یا ان کے حرکات سے یا ان کے آمان سے کچھ اس طرح قدر چلے کہ وہ کچھ ایسا نقصان کرنے چاہتے ہیں کہ جن سے انسانی جان کو خطرہ ہے تو پھر وہ ایسے چو جو ہے وہ اپنے ڈائریکٹ ہائی کمانڈ کو ڈی پی او کو یا جو متعلقہ جو اس کا سب ڈوی ان کا یا ڈوی ان کا جو ہیڈ ہوگا پولیس کا اس سے پھر وہ اجازت دے گا فائرنگ کی ادر وائز اس کو فائرنگ کی اجازت بعد آ جاتی ہے جی آرٹیکل اپنا سیکشن ایک سو انتیس ایک سو انتیس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ وہ جو ہے پولیس کو اللہ فالاسمبلی کو ڈسپارس کرنے کے لیے آرمی کو اگل طلب کرنا چاہے اور جہاں ضرورت پڑ جائے کہ یہاں اب یہ پولیس کے بس کی بات نہیں ہے اور مجمع غیر قانونی بہت زیادہ شدت پتیار کر چکا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اور ریاست کی رٹ کو بحال کرنا ضروری ہے تو پھر وہ ملٹری کی یا آرمی کی مدد لی جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایک سو تیس جب کوئی پولیس آفیسر جو کہ ڈی پیو کے رنگ سے کم نہ ہو مجمع غیر قانونی یا انلاف الاسمبلی کو ڈسپارس کرنے پر آمادہ ہو تو وہ مسلح افواج کے کماننگ آفیسر کو کہے گا کہ وہ پیرا ٹروپس کی مدد کرے پیرا ٹروپس کے ذریعے مدد کرے یا ہمیں امداد دے پیرا ٹروپس کے ذریعے یا فوجی جوانوں کے ذریعے تاکہ ہم یہ مجمع غیر قانونی جو ہے اس کو ڈسپارس کر سکیں اور افواج پاکستان کے مسلح پیرا ٹروپس کو مجمع غیر قانونی کو ڈسپارس کرنے اور صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ڈی پیو کے پاس اختیارہ کے ان کو بلا سکتا ہے اور اس کے بعد جو اختیارات سی ار پی سی کے تحت پولیس کو حاصل ہوتی ہیں جب ڈی پیو پیرا ٹروپس کو طلب کرتا ہے اللہ فالنسابلی کو ڈسپارس کرنے کے لیے تو ان فوجیوں کو بھی وہی اختیار حاصل ہو جاتے ہیں جو عام حالات میں سی ار پی سی کے تحت پولیس کو حاصل ہوتے ہیں دوسری بات انہوں نے اس میں سیکشن من تھرٹی میں یہ کہی ہے کہ فورسز کی تمام لوگ ڈی پیو یا میجسٹریٹ کے احکامات کو منوہن ماننے کے پاباگ ہوں گے اور ضرورت پڑھنے پر وہ طاقت کا کم سے کم استعمال کریں گے اور ان کی کوشش یہ ہی ہوگی کہ لوگوں کیا جانی وہ مالی نقصان کم سے کم ہو تاکہ یہ جو اننافل اسمبلی ہے اس کو ڈسپارس کیایا سکے اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکتیس اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو آرمی کے مسلحہ فاجئے جو کمیشن آفیسرز ہوتی ہیں جب ان کو مجمع غیر قانونی یا اننافل اسمبلی کو ڈسپارس کرنے کے لئے بولایا جاتا ہے تو ان کے پاس تونکونسی اختیارات ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ جان کسی اننافل اسمبلی کو ڈسپارس کرنا مقصود ہو اور عوام کے جان و مال کو تحفظ دینا مقصود ہو جہاں عوام کے جان و مال کو اس اننافل اسمبلی کی وجہ سے کوئی خطرہ لاکھ ہو اور جہاں کوئی میجسٹیٹ یا ڈی پیو بھی دستیاب نہ ہو اور نہیں اس بابت ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہو تو پاکستان آرمی کے جو پرمنٹ کمیشن آفیسرز ہیں وہ کسی بھی اننافل اسمبلی کو ڈسپارس کرنے کا اختیارات رکھتی ہیں یا اختیار رکھتی ہیں اور ان کے اس پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو اننافل اسمبلی کی کسی ممبر کو یا بہت سے ممبروں کو یا جو بھی خطرناک لو یہ کہو اس کو ایریش بھی کر سکتی ہیں اس کو پابند سلاسل بھی کر سکتی ہیں اور اس کو بمطابق قانون عدالتوں سے سزا بھی دلوا سکتی ہیں اور اور اس میں ایک اور بات جی کہی گئے اگر وہ دفعہ آزا کے تحت کسی پولیس افسر یا ڈی پی او کے تحت کام کر رہا ہے تو اپنے کام اور احکامات سے متعلق وہ تمام طرح جو معاملات ہوں گی وہ ڈی پی او یا جو میلشریٹ یہ ہے ان کو وہ فالو کرے گا اس کو عبی کرے گا منوہن اور اسی کے حکم پر وہ مجمع کو ڈسپارس کرے گا اور ایکشن کو جاری رکھے گا یا جاری رکھنے کا فیصلہ کرے گا اور اس کے بعد اپنی رپورٹ جو ہے مطلقہ ڈی پی او کو کرے گا اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتی ہے سیکشن ایک سو اکتیس اے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عوامی عوام کو تحفظ فرام کرنے کے لیے ان کا امن و امان قائم کرنے کے لیے مفصلہ مسلح افواج کے ذریعے اختیارات کا استعمال اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسی صورتیال پیش آ جاتی ہے کہ جب انہا فل اسمبلی انتہائی دینجریس ہو جاتی ہے اور امن و امان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے یا ریاست کی رٹ کو بھال کرنا ہوتا ہے یا لا ان آرڈر کی سیچویشن جب پیدا ہو جاتی ہے اس کو منٹین کرنا ضروری ہو جاتا ہے تو پھر سبائی حکومت جو ہوتی ہے اس کو اگر اس بات پر اتمنان حاصل ہو جائے کہ اس کے پاس جو دستیات افرادی قوت ہے جو اپنا پولیس کی صورت میں یا دیگر جنسے کی صورت میں وہ اس لا ان آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کرنے میں وہ ناکام اور بے بست نظر آ رہے ہیں تو پھر وہ سبائی حکومت جو ہے یا سبائی حکومت کا جو میک میں داخلہ ہوتا ہے وہ وفاقی حکومت کی اجازت کو درخواست کریں گے اور وفاقی حکومت جو ہے ان کی درخواست کو منتے ہوئے جس صوبے کے اندر اس طرح کی لا ان آرڈر کی صورتحال ہوگی یا انتہائی گمدیر ہو جائے گی اس آن لاف الاسمبلی کے وجہ سے تو ان لوگوں کو وفاقی حکومت مسلحہ فاج کے متعلقہ احکامات کو ہدایات جاری کریں گے کہ اتنی تعداد کے اندر یا جو ان کو وہ بتائیں گے ان کو فلانسوبے کے اندر یا فلانسوبے کے فلان شہر کے اندر ان کو ڈپلائی کیا جائے تاکہ لا ان آرڈر کی صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے تو وہ سبائی حکومت کے احکامات پر وہ ڈپلائی ہوں گے اور ان میں اور ان جو لوگ وفاقی حکومت جب مسلحہ فاج کو کسی جگہ پر ڈپلائی کرے گی تو ان کو بھی وہی اختیار حاصل ہوں گے جو سی ایر پی سی کے تحت کسی پولیس اہلکار کو حاصل ہوتے ہیں مثال کے طور پر سیکشن چیلیس کے تحت کسی بندے کو وہ گرفتار کر سکتے ہیں آرمی والے یا مسلحہ فاج کے لوگ وہ کسی بندے کی ازادی کے لیے یا کسی بندے کو اپنا بازجاب کرنے کے لیے کسی مکان کی کھڑکی توڑ سکتے ہیں دروازہ توڑ سکتے ہیں نجائز اسواہ کو وہ کر سکتے ہیں وہ اپنے کیپچر کر سکتے ہیں یا ویپنوں فینس کو وہ اپنی تحویل میں لے سکتے ہیں یا وہ آدھی مجرموں کو گرفتار کر سکتے ہیں ملزمان کا تعرف کر سکتے ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسی طرح کی جتنے اختیارات پولیس کو حاصل ہیں وہ ان کو بھی حاصل ہو جاتے ہیں مگر اس میں انہوں نے یہ شرط آئی تھی ہے کہ وہ مجسٹریٹ کے اختیارات استعمال نہیں کر سکیں گے اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر افیسر ہر صورت ہدایت کو فالو کرنے کا پابند ہوگا کوئی دوزوابت پر حمل کو یقینی بنائے گا اور حالات کے مطابق طاقت کو استعمال کر سکے گا اس کی جو ایک سو اکتیس کی سب کلاس ایک سو اکتیس اے کی سب کلاس جو تری ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہر جو افیسر ہیں وہ احانت کرتے ہوئے کوشش کرے گا کہ جو اختیارات اس کو دفعہ آزا کی سب کلاس ایک کے تحت حاصل ہیں یا ضابطہ آزا کے تحت اس کا کوئی ایک یا اس کا کوئی عمل یا کوئی اس کا ایکشن وہ قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اب اس کے بعد آ جاتی ہے آ جاتی ہے سیکشن 132 اب سیکشن 132 کیا کہتی ہے سیکشن 132 کہتی ہے کہ جو جتنے بھی یہ پولیس ایلکار ہوں گے یا جو سیول آرمیٹ فورسز کے جو ایلکار ہوں گے یا اپنا ملٹری فورسز یا جو فورس ہیں جو ریاست کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے ہوتی ہیں یہ اگر یہ چپٹر ہازا کے تحت اگر کسی آننا فول اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے لئے یا لائل آرڈر کی صورتیال کو منٹین کرنے کے لئے یا ریاست کی ریٹ کو اپنا منٹین رکھنے کے لئے اگر کوئی وہ نیک نیتی کی جذبے سے کوئی ایکٹ کرتے ہیں کوئی لاتی چارٹ کرتے ہیں کوئی ٹیر گیس وہ استعمال کرتے ہیں یا کوئی ان کے آنٹر کوئی چھوٹا موٹر کو نقصان ہو جاتا ہے تو ان کے خلاف پھر کانونی کروائی سیکشن 132 کی تحت نہیں کی جا سکتی ان کو ان کے آمال اگر انہوں نے نیک نیتی کیے ہوئے ہیں تو ان کو سیکشن 132 آپ تیسی ارپیسی ان کو پریبلیج اور پروٹیکشن فرام کرتی ہے اگر ہاں خدا نہ خواستہ کسی اہلکار نے کسی بھی فورس کے کسی بھی اہلکار نے اگر کوئی ذاتی اناد نے کوئی اس طرح کا کوئی کام کر دیا اس مجمع جو غیر کانونی ہے یا اننافل اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کے دوران تو اس کے زمن میں کوئی اس طرح کی شکایت آ جاتی ہے تو اس کے خلاف کروائی کرنے کے لیے پھر وفا کی حکومت سے پرمیشن لینا پڑے گی اس کے بعد آ جاتی ہے جی آ جاتی ہے سیکشن 132 اے اور اس کے اندر انہوں نے یہ جو مختلف دیفنیشن دی ہیں اور یہ جو چپٹر میں نے ابھی آپ کو بتایا چپٹر نائن کے اندر جو انہوں نے تھوڑی سی امیڈمنٹ کی ہے اس کے اندر جو نئے انہوں نے یہ چیزیں ڈالنی ہیں تو اس کے تحت انہوں نے امیڈمنٹ کیا اور اس امیڈمنٹ کے اندر جو آنے والے الفاظ ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو ڈیفائن کیا ہے 132 اے میں وہ ہے آرمیڈ فورسز آرمیڈ فورسز کا مطلب کیا آتا ہے اور ہمیں شامل کون کون سی چیزیں ہیں اس میں اس سے مراجی ہے کہ ملٹری یعنی آرمی نیوی ائر فورس جو فیڈرل سکورٹی فورس فیڈرل سکورٹی فورس ایکٹ انیس سو تیہتر کے تحت جو ریاست کے لئے کام کرتی ہیں ریاست کے تحفظ کے لئے کام کرتی ہیں وہ ہیں آرمیڈ فورسز اس کے بعد دوسری چیز جو اس میں ہے جس کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے وہ سیول آرمیڈ فورسز ہیں اس سیول آرمیڈ فورسز کا مطلب کیا ہے اور اس میں انکلوڈ کون کون سی فورسز ہیں ان میں پاکستان رینجر ہے فرنٹیئر کور ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے بلوچستان کنسٹیبلری ہے یا پاکستان پوسٹ گارڈ ہے یا کوئی فیڈرل فورس یہ سیول آرمیڈ فورسز کے تحت آتی ہیں یہ ان کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس کے بعد آفیسر ہے آفیسر کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ اگر آرمی کا ہو تو کمیشنڈ آفیسر یا جونئر کمیشنڈ آفیسر یا ورنٹ آفیسر یا پی ٹی آفیسر یا نان کمیشنڈ آفیسر یہ لوگ آفیسر کے اندر شامل ہیں یہ جو انہوں نے 132 AACRPC کے تحت جو انہوں نے آفیسر کو ڈیفائن کیا ہے تو اس سے اس چپٹر کے تحت صرف وہی مطلب لیا جائے گا جب یا جہاں کہیں یہ لفظ استعمال ہوگا آفیسر کا تو یہ لوگ ہوں گے اس کے بعد انہوں نے چوتھے نمبر پر ڈیفائن کیا ہے سولیر کو یعنی سپائی کو اس میں ہر وہ سپائی وہ کسی بھی فورس کا ہے وہ سپائی سپائی ہے اس کو انہوں نے اس کے اندر ڈیفائن کر دیا تو دوستو انلافول اسمبلی کو ڈسپرس کرنے کا یہ طریقہ انہوں نے بتایا ہے کہ کہ جب بھی کوئی مجموع غیر کانون نہیں انلافول اسمبلی ریاست کے ریٹ کو چیلنگ کرے گی جب وہ عمام کے جان و مال کے لئے خطرہ بن جائیں گے تو ان کو کیسے ڈسپرس کیا جائے گا اور اس کا کیا طریقہ ہوگا یہ میں نے آپ کو بھی بتایا تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو میرا آج کا ٹاپک کلیر ہو گیا ہے تو کانڈی آپ اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹاپک کے دوران جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی وہ میں کہنا سکا اور جو نہیں کہنی چاہیے تھی اور وہ میں کہہ گیا اور جو چیز اگینسٹی ٹاپک ہے اگر اس کے اوپر آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ کوئی کیوری ہے تو آپ مجھے کومنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم